السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا کہ اس کے لئے تلبینہ تیار کیا جائے پھر فرماتے کہ تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھوکر اس سے غلازت اتار دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل میں تھک جاتا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب میں ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلبینہ استعمال کریں آج کی جدید سائنسی تحقیق نے اثابت کیا ہے کہ جوہ میں دودھ کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اور پالک سے زیادہ فولات موجود ہوتا ہے اس میں تمام ضروری ویٹامنز بھی پائے جاتے ہیں پریشانی اور تھکن کے لئے بھی تلبینہ کا ارشاد ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ مریض کے دل کے جملہ عوارز کا علاج ہے اور دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس حدیث کو بخاری مسلم ترمزی نسائی اور احمد نے اپنی حدیث کی کتابوں میں شامل کیا ہے جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ اسے تلبینہ کھانے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ تمہارے پیٹوں سے غلازت کو اس طرح اتار دیتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھوکت صاف کر لیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مریض کے لئے تلبینہ سے بہتر کوئی چیز پسند نہ تھی اس میں جوک فوائد کے ساتھ ساتھ شہد کی افادیت بھی شامل ہو جاتی ہے مگر وہ اسے نیم گرم کھانے بار بار کھانے اور خالی پیٹ کھانے کو زیادہ پسند کرتے تھے بھرے پیٹ بھی یعنی ہر وقت ہر عمر کا فرد اس کو استعمال کر سکتا ہے صحت مند بھی مریض بھی عزیزان محترم تلبینہ نہ صرف مریضوں کے لئے بلکہ صحت مندوں کے لئے بھی بہت بہترین چیز ہے بچوں بڑوں بڑوں اور گھر بھر کے افراد کے لئے غزائی ٹونک بھی دوا بھی شفا بھی اور آتا بھی خاص طور پر دل کے مریض ٹینشن ذہنی مریض دماغی امراض میدے جگر پٹھے آساب عورتوں بچوں اور مردوں کے تمام امراض کے لئے انوکھا ٹونک ہے جو جسے انگریزی میں بارلے کہتے ہیں اس کو دودھ کے اندر ڈال دیں پینتالیس منٹ تک دودھ میں گلنے دیں اس کی کھیر سی بنائیں اس کھیر کے اندر آپ چاہیں تو شہر ڈال دیں یا خجور ڈال دیں یا دونوں ڈال دیں اسے تلوینہ کہیں گے ترکیب دودھ کو ایک جوش دے کر جوش شامل کر لیں ہلکی آنچ پر پینتیس منٹ تک پکائیں اور چمچا چلاتے رہیں جو گل کر دودھ میں مل جائے تو خجور مسل کر شامل کر لیں میٹھا کم لگے تو تھوڑا شہر پھنا لیں کھیر کی طرح بن جائے گی چولے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اوپر سے بادام پستے کاٹ کر چھڑک دیں کجور کی جگہ شہر بھی ملا سکتے طبی فواہت طبی اعتبار سے اس کے متعدد فواہت بیان کیے جاتی یہ غزہ غم ڈپریشن مایوسی کمر درد خون میں ہیموگلوبن کی شدید کمی پڑھنے والے بچوں میں حافظہ کی کمزوری بھوک کی کمی وزن کی کمی کولیسٹرول کی زیادتی زیابیتس کے مریضوں میں بلٹ شوگر لیول کے اضافہ امراض دل انٹڈیوں میدے کے ورم السر کینسر قوت مدافعت کی کمی جسمانی کمزوری ذہنی امراض دماغی امراض جگر کی امراض پٹھے اور آساب کی امراض نڈھالی نکاہت کمزوری وسوسے آپسیشنز تشویش ایکسائٹی اس کے علاوہ دیگر بیشمار امراض میں مفید ہے اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جوہ میں دوس سے زیادہ کیلشیم اور پالک سے زیادہ فولات پایا جاتا ہے اس وجہ سے تلبینہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے عزیزان محترم آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربیلال